جی اسلام علیکم میں ہوا ویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جعوید الرحمان وقار گلانی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے اور ہمارے خاص مہمان آج ہیں ریاض الحق ریاض صاحب جو ہیں بڑے سینئر صاحبی ہیں نیپ کو کور کرتے ہیں ایسے ایسی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں یہ جو پس پردہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اس پر ان کی کافی نظر ہوتی ہے ہم نے سوچا کہ آج ان سے ہم بات کریں اور یہ جاننے کی کوہش کریں کہ یہ ایک تو سارا جھگڑا پڑا کس وجہ سے ہوا ہے اور اب یہ ہمیں کس طرف لے کر جائے گا تو ریاض صاحب یہ بتائیں پہلے کہ یہ جو ابھی نیا جھگڑا اس وقت شروع ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ ہے اس کے پیچھے بلکہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ چاہے پاناما ہو یا تب سے شروع کر کے اب وہ ہر معاملے کے پیچھے نکلتے ہیں ملک ریاض صاحبی ہیں ذرا ہمیں سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا ایکچولی کیونکہ اتنی فاغ ہے اس کے اردگرد ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا سچ بول رہا اچھا اس میں تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ بریف بھی رہوں بکوز ظاہر ہے آڈینس کو بول بھی نہیں کرنا اور آپ کے پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے جیسا آپ نے کہ ریکورڈنگ سے پہلے کہا ہم کوشش کریں گے اور بہت سے چیزیں میں ڈسکس کر لیں تاکہ ایک پولٹیکل کرن جو اوورویو ہے سب کو سمجھ آجائے کانٹیکس کے ساتھ تو کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار سولہ سے جب پینیما کی لیکس کی جو ہے نا وہ بازگش آنے والی تھی تو امار چیما صاحب نے جو ہے لندن میں جو ہے وہ ایک بیٹے میاں نواز شریف صاحب کے حسن نواز ان کو جو ہے ای میل بھیجی اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح پینیما میں آپ کا نام آ رہا ہے آپ کے اوٹھوڈز وغیرہ ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ وہ انہوں نے جو بھی ذارہ پیان دی ہم نے دیکھا وہ زمانے میں جوے چودری صاحب کے پروگرام میں وہ آئے اور غالباً لندن سے وہ فوراں اڑ کر آئے اور پروگرام جو ہے انہوں نے جلدی سے جو ہے ان کی ساتھ کیا کہ جی مطلب ابھی لیکس نہیں آئی تھی وہ جی ہمارا اس قسم کا کوئی نہیں ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے کچھ لوگوں نے پری ایم کر لیا کہ کچھ آنے والا ہے خیر اس دوران ہو کیا رہا تھا ظاہرہ یہ بعد میں کچھ چیز کھلی وہ یہ تھی کہ حسین نواز کا حسن نواز کا جب وہ تھا وہاں پہ ون ہائٹ پارک میں ایک تقریباً سکسٹی بلین روپیز کا جو ہے وہاں پہ ان کے پاس یہ اس سے زیادہ کا بتایا جاتا ہے ایٹی کا بھی بتایا جاتا ہے مختلف پائسز کوٹ ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیس چالیس لاکھ پاؤنڈ کا تھا اور اس سے زیادہ بیچا گیا بیرل اس سر کی چیزیں چل رہی ہیں بیرل ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا کہ اب یہ چیزیں آنا شروع جائیں گی تو جلدی سے انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ملک ریاض کے اس میں ڈالا اور مہنگے داموں ملک ریاض کو بیچ کے اور ملک ریاض نے جو پیسے بھیجے وہ منی لانڈر کیے اس نے دارہ گورنمنٹ ان کی بیمالین کی تھی تو انہوں نے دارہ اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کیا بیرل وہ پیسے لے دے کے سارا کچھ کر کے وہ جو ہے انہوں نے جو پروپرٹی تھی ون ہائٹ پارکی وہ قرید لی اب وہ جب خرید لی تو اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد جب انمان خان کی حکومت ابھی بیمالین کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ان کی حکومت آنے والی تھی تو اس دوران ان سی اے نے اپنا کام شروع کر دیا جو نیشنل کرائیم ایجنسی ہے برطانیہ کی ان کو کہیں سے ٹپس ملی اور کہا یہ جاتا ہے کچھ معاملات میں کہ شاید اس میں شہزاد اکبر کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو کچھ ٹپس دی تھی انہوں نے کچھ پوچھا تھا مزید کچھ تفصیلات ہیں وہ پاکستان سے انہوں نے دی تھی کیونکہ ظاہرہ پی ٹی آئی کا جنٹرس تھا ہم سب جانتے ہیں ملک ریاض جو ہیں اس میں کوئی کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جد جرنیل صحافی اور ملہ کہہ لیں یا علماء کہہ لیں ان سب کی جیبوں میں جو ایک کارڈ موجود ہے جو یونیک ہے وہ ہے ملک ریاض کا تو عمران خان ظاہر ہے یا شہزاد اکبر ظاہر ہے وہ ملک ریاض کو تو نہیں بسانا چاہتے تھے ان کہتا جی ہم نے بدنام کرنا ہے یا ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے وہ حسین نواز اور حسین نواز یا نواز شریف فیملی کو کرنا ہے بہل انہوں نے وہ ڈی ڈی ڈیلز دیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو پریس کلیزز ہیں ہم نے دیکھی اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک دو پریس کلیز آئیں اور جو پیسے تھے وہ ون نائنٹی میلین پاؤنڈز سے تقریباً وہ پاکستان جو منتقل کرنے کا کفیہ معاہدہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کے بقول میں نے چکے وہ ڈاکومنٹس خود بھی دیکھے ہیں بدکس مدی سے فون میں میرے سے وہ آگے بھی چھوکے مجھے چار چھے پیجز تھے جو جو ڈی کلاسیفائی نہیں کیے انہوں نے جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی جو موجودہ گورنمنٹ آئی بی ڈی ایم کی تو آٹھ دس پیجز تو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کر دیئے تھے امران خان کی کیبنٹ میں جو پیسلہ ہوا تھا اب انہوں نے انہوں نے کلاسیفائی کیوں کیا اس میں دو چین چینیاں آ رہی ہیں جس میں میرا خیال ہے اس میں آر کوئی نہیں ہے کہ امران خان نے ایک فیور ان کو دی کہ ان کو وہ پیسے جو چار سو ساٹھ عرب روپے جو کراچی میں ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جو بن رہا ہے بیریئر ٹاؤن کراچی کا اس کے متاثرین کا تھا تو کیا ہوا کہ چار سو ساٹھ عرب روپے قسطوں میں پندہ رہ بیس سالوں میں وہ پیسے انہوں نے سپریم کورٹ کو دینے تھے ساکیم نظار کی زمانے کا فیصلہ تھا بہر لیے ہوا کہ انہوں نے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ جو ہے وہ لاکے سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ سے ڈریکٹ آئے سٹیٹ بینک میں آئے اور وہاں سے ڈریکٹ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے جو جس میں پیسے جو ہے وہ کچھ ڈیوریشن سے جمع کروانے تھے ملک ریاض نے یعنی وہ پیسے جو پاکستان آنے تھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو عمران خان صاحب نے دو دن پہلے اپنی خطاب میں بھی کہا کہ جی وہ پیسے چاہے سپریم کورٹ میں جائیں چاہے خزانے میں جائیں ایک ہی بات ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ پیسے ملک ریاض کو گئے ہیں پاکستان کے خزانے میں نہیں گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بلکل ایسا ہی ہے اور وہ جو ادھار اس نے چکانا تھا جھیب سے وہ ریاست پاکستان نے ایک قسم کا ان کو فسلیٹیٹ کیا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے جو ہمارے پاس آنے تھے جو منی لانڈر کیا گیا تھا وہ آ گیا یہاں پہ اور ٹھیک ہے جو آپ ادھار دے رہے ہیں وہ آپ کا ادھار سمجھا جائے کہا پاکستان کو کچھ پیسے نہ ملے اب ظاہر ہے اس میں بڑا شیڈی جو رول ہے وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے ادھار کیا اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے اور زمانے مجھے آدھار پی ای ڈی میں انہوں نے ایک دو پریس کانفرنسز بھی کی تھی اور انہوں نے بات کو بڑا آگے پیچھے کیا میں پیچھے بھی ان کے گیا اور کافی ہم نے چیز کو فالو کیا تو ایک چیز تو یہ کلیر ہو گیا اب اتفاق یہ ہے جو کوئی سنر نیب نے ابھی بھی جمع ابھی جب نیب کی اس میں گئے تھے کہنا میں کسٹڈی میں مران خان تو ایک سوال جو سوال نام ہے چھے کوئی سنر بھیجے گئے تو انہوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کی جو ڈیل ہوئی جو القادر ٹرس کی زمین آپ کو چار سو اٹھاون اکڑ ملی یہ اتفاق ہے یا کیا تھا کہ جو ہی آپ کی ملک ریاض کی ڈیل ہوئی ملک ریاض کے ساتھ یہ پیسے والی سیٹل ہوا سپریم پورٹ میں اس کے کچھ عصے بعد آپ کو جو ہے القادر ٹرس کے لیے مہریہ ٹاؤن جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے آپ کی بیوی اور آپ ٹرسٹری بنتے ہیں اور آپ کو وہ زمین دے دی جاتی ہے وہ کیوں ایسا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ سرکاری یونیورسٹی ہے یہ پرائیوٹ یونیورسٹی ہے یہ کھا چکر ہے یہ یہ ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ہے جس کے جو ٹرسٹریز ہیں وہ عمران خان ہیں اور ایک فرہ نامی خاتون ہیں انہوں نے بھی سائن کیے ہیں جس میں عمران خان بھی شامل ہیں ان کی اہلیہ شامل ہیں تو یہ تین چار لوگ شامل ہیں جلفی بخاری بھی ایک ایک عرصے میں رہے پھر انہیں خیار اٹا دیا گیا تھا کسی وجہ سے اور تو یہ سارا جو پرائیوٹ یونیورسٹی ہے زمانے میں کچھ کلاسیز بھی یہ ایچی سی سی ریجسٹرڈ ہے یہ بات بھی ذرا تھوڑا سامی بتا دیں جی جی ایچی سی ریکنائز زیارہ اس زمانے میں عمران خان کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا کہ مطلب جس طرح پاکستان میں کہہ لیں کہ پیسے کم پڑھ کے تو گری سٹرکچر میں ہی گز گئے تو زمانے میں بس چند کمروں کو چونہ پانی کر کے جو ہے وہ اس میں کلاسیز اور وہ شروع کر دی گئی اور ایچی سی سے زاہر ہے اس کیلئے فرمیلٹی اور وہ کلیرسٹ لینا کوئیشن نہیں تھا بہت سارا میں بھی کہا ان کے ہمیں بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یونیورسٹی بنا رہے تھے اس میں پرائیوٹ گین تو کوئی تھا ہی نہیں یعنی اٹ وز اپ پرائیوٹلی اونڈ انٹیٹی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ویسے تو پاناما کے زمانے میں مریم بی بی بھی یہ کہا کرتی تھی کہ جی میرا فلیٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو ٹرسٹی ہوں صرف جی جی بینی فینشل آنر نہیں ہے وہ کہتی تھی اس میں دیکھیں اب اب اس میں اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک بات میں آپ کو بڑی کھل کے بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس میں آپ ملک ریاض کو نہیں لائیں گے اچھا اس میں آپ ملک ریاض کو لائیں گے تو یہ یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ملک ریاض کو لائیں گے تو اس میں شریف فیملی بھی آئی گی کیونکہ پورا کیس جب بنے گا تو اس میں اس میں شریف فیملی والا سارا کچھ ریکارڈ پہ آئے گا کہ جی وہاں سے جو ہے نا ان کے ایک بیٹے کا یہ فلیٹ بعد ان کو منتقل ہوا سارا کچھ ہوا تو وہ ساری چیزیں ہیں جو اب تک جو ان کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی کہ میں یہ پیسے سارا کچھ کر رہا ہوں لیکن اس کی بہت زیادہ تفصیل آپ نے نہیں دینی اور انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں آپ کی سٹریٹ کے پاس یہ پیسہ جا رہا ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو انہوں نے بڑی مختصر سی پیس دید جاری کی ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی گو کہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے وہ نائنٹی میلین پاؤنڈ تھا تو وہ انہوں نے ان کی ایک قسم یہ شرط بھی مان لی اور میں نے وہ پیشز جیسے میں نے کہا میں نے وہ دیکھئے میں اس میں ایک سچ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن کیابنٹ میں جب یہ پیش کیا گیا تو یہ ایک سیل بن لفافے میں تھا اور کسی کو کچھ نہیں بتا تھا شیداد اکبر صاحب نے پرائی منسٹر صاحب کو پہلے سے دیا ہوا تھا اور پرائی منسٹر میں نے کہا کہ جی سب اس کو جو ہے وہ اوکے کر دیں یہ جو ہے نا وہ ہماری ایک ملک ریاض کے پیسے ہیں جو وہاں سے آنا دیں میرا خیال ہے کہ گلانی صاحب اور جاوید صاحب دونوں اس سوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جاوید صاحب پہلے آپ اور پھر گلانی صاحب آہ جی ریاض صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ نیب نے وہ جو کیابنٹ کے ممبرز ہیں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ ان سب کو بلایا تھا اور ان میں سے کچھ ان کے سامنے نیب کے سامنے پیش پی ہوئے تھے جی زلفی بخاری صاحب پیش ہوئے تھے ایک آت بھر آہ لیکن آہ اب ظاہر ہے چونکہ آہ جنہوں نے کیابنٹ میں یہ معاملہ اوکے کیا تھا تو ان کو انہوں نے بلایا تھا اور آہ مزاری نے وہ سمجھتا کہ جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ معاملہ اس طرح ہی ہے اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا آپ اس کو ڈک کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم نے بہت بہت زیادہ اس معاملے کوئی چھیڑا نہیں اسی طرح مجھے یاد ہے فردوس عاشق اوان صاحب آئی نے اس زمانے میں بھی کہا کہ جی ہمیں کہا گیا تھا اس پر آپ نے مزید بات نہیں کرنی تو انہوں نے پی آئی ڈی میں بھی آ کے کہا تھا کہ اس پر ہم نے مزید میں اس پر کوئی کومنٹی کروں گی شیخ رشید نے بھی ایسا ہی کہا تو جو آپ نے کہا سوال کیا جاوید صاحب کے جویل کو کابینہ کی عراقین کو بلائے گیا تھا ملک ریاض کو نومبر دسمبر کی باتیں بلائے گیا تھا ملک ریاض تو خیر ظاہرہ پیش ہی نہیں ہوئے کابینہ کی عراقین میں صرف زلفی بخاری پیش ہوئے تھے شیر مزاری صاحبہ کو بلائے گیا تھا شفقت محمود کو اور شیداد اکبر صاحب اور دو تین چار لوگ تھے شیداد اکبر صاحب کو تو انہوں نے پتود بھی لکھے کچھ ان کے گھر پہ جو ہے وہ چسپاں بھی کی کاغذ وغیرہ لیکن ظاہرہ وہ سکوٹلینڈ جو وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو انہوں نے اس کی سمجھے کوئی جواب نہیں دیا کچھ عرصے پہلے ابھی پچھلے دن انہوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کیا تھے انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ معاملہ جو ہے یہ آگے نہیں ہوگا یہ وچ ہنٹنگ سے زیادہ نہیں ہوگا اگر آپ صرف عمران خان کو پکڑتے ہیں میں نے پچھلے دن ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ آم ٹویسٹنگ کے براہبار ہوگا اگر آپ صرف عمران خان کو پکڑتے ہیں ملک ریاض کو پکڑنا ہوگا لیکن اگر آپ ملک ریاض تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ کہ پورا سرساملے آئے گا تو پھر اور بہت کچھ نام آئیں گے اس میں تو یہ ایک بڑا گمبیری سا مسئلہ ہے اس میں مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے لیکن بہت کچھ نظر نہیں بھی آ رہا تو یہ جو ہے وہ ساری کہانی ہے اس میں دیکھتے ہیں جی کلانی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے ساری میں لیٹھوں ریاض صاحب ذرا بات میں جوائن کیا تو آئی ڈانڈو کہاں سے شروع ہوا ہے ہم نے ہم بیسکلی ریاض صاحب سے جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ القادر ٹرس جس کے وجہ سے سارا پڑا ہوا ہے یہ ماما ہے اس سے مجھے سمجھ آ گیا تھا تو پہلے یہ بات کرنوں اور پھر ایک سوال اور میرا ہوگا نیا سے دیشیں معاملات کے حوالے تو ریاض علاق صاحب نے بات کیا ویسا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی یہ بات ایک پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ یہ کیس جو ہے بظاہر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے فیور لی ہے ملک ریاض سے اور لیکن اس کے باوجود ہم نے بھی اس دن بات کی تھی کہ جب تک میں کومر دوسری پارٹی اس کو نہیں موپ کرتی کہ جناب آپ نے جو ساٹھ ارب روپے لیے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں آ کے ان کو کس طرح واپس کرنا ہے جو بینیفیشلی پارٹی آگے ہیں اس کو تو آپ کوئی نوٹس نہیں کر دے رہے ہیں اور آپ امران خان کو کوئی نوٹس کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا آ رہا ہے ایسا کہ ہم ان کے رسٹنگ کر لیں تو یہ ایک طرح سے ہافت ایک کیس ہے اور یہ شاید کی طرح سے ہے جو آشری صاحب کا کیس ہے مجھے لگتا ہے کہ جس میں آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے لیکن آپ ثابت نہیں کر پا رہے لیکن یہاں پہ آپ ثابت تو شاید کر پا رہے ہیں لیکن اس کو پوری طرح آپ جو اس کے سارے کردار ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہ رہے آپ اس لیے تھوڑا سا کیس ہے لیکن فلاٹ رہے گا کیس اور اس لیے شاید ان کو تھوڑا بہت اس میں ریلیف بھی ملتا رہے جی بلکل وقار بھائی نے بلکل صحیح کہا اور جیسے میں نے کہا ان کی اس بات کی انہوں نے یہ کہا ایسا یہ جب تک کہ یہ سارے کردار سامنے نہیں آتے تو یہ انویسیگیٹ نہیں ہوگا لیکن ہمیں بتا اس کو ویچ ہنٹنگ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا جائے گا تو ایک تگڑا کیس ہے جس کو اگر حکومت انویسیگیٹ کرنا چاہے اب یقین جانے کہ میں نے کم از کم چار مہینے لگائے ان پیجز کو ایکسس کرنے میں کہ کابینہ کا ایک کمیٹی بنی کابینہ کی کمیٹی نے پاندھنا میرے سے کوئی نو پیجز تو ڈی کلاسیفائی کر دیئے اور جناب وہ کاغذ چلتے رہیے دیکھیں برشا بی بی کے سائن ہے یہ فلانے کے سائن ہے فائن ملک ریاض و حکومت پاکستان کے درمیان وہ سامنے کیوں نہیں آئی جب میں نے وہ دیکھی اب یقین جانے کہ اس میں مجھے تو کوئی ایسی خطرناک چیز نظر نہیں آئی سوائے اس کو کلاسیفائیڈ رکھا جائے گا یہ اس ڈیل کا کانفیڈنشیلیٹی کی ڈیل تھی اس کا حصہ تھا اور نسی اے کے بغیدہ اس میں وہ موجود ہیں مطلب کومنٹس اور وہ ساری چیز ہیں اس میں دو اہم پوائنٹس میرا خیال ہے یہ بھی ہیں بڑے انٹرسٹنگ شاید آپ ان کو انڈورز کریں ایک تو یہ ہے کہ اس مشکل اس لیے بھی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے درو آگے چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے وہ پیسے ان کو واپس مل گئے ہیں وہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی ایک آرڈر ہے دوسرا جو عمران خان صاحب کی اس میں ہمیں بدنیتی کہہ لیں یا ان کی ایک نظر آ رہی ہے کہ اس میں کچھ ہو ایسا جو فور شیفٹی ایٹ کنال چار سو کنال کی زمین کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے آرڈی زمین آپ کو صحابہ میں القادر یونیورسٹی میں دی جا رہی ہے اور آرڈی جو ہے وہ بننگالہ میں کس خاتے میں دی جا رہی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے کہ وہاں بھی یونیورسٹی کو کیمپس بن لیا ہے تو اس طرح بہت سارے نوڈ آوٹ کے شپوپوچ بات ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی بہت ساری رکابتیں موجود ہیں کہ چیزیں اگر ایسا آپ اجازت دیں تو دوسرا بھی سوال کرنے کہ نیاب کی جو دونوں کیسز ہیں امران خان صاحب کے ایک تو آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکلز کر رہی ہے ایمن کتوشہ خانہ والا کیس کے آپ دیکھیں تو مجھے ایک طرح سے وہ بھی فلاڈ اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ چیز جو انہوں نے کی اس کو پلٹیکلی تو خوب گورنمنٹ ٹیوز کر رہی ہے لیکن اسی طریقے کیس ہیں جب اس کی پرانی لشتیں مانگی جیسے تک ریکارڈ مانگا گیا ہے وہ آپ نے ہائی کورٹ کو نہیں دیا ہے اور اس میں اگر آپ ڈسکلوز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو امران خان صاحب کو بھی فیور کرتی ہیں آپ کا کیا خیادر اس وقت بلکل ایسے ہی ہے آپ پچھلے دنوں جو فورین فنڈنگ والا تھا وہ تقریباً اس کا فیصلہ بھی آ گیا میں نے دیکھا وہ کیس بھی فارغ ہو گیا جس طرح پشتے دنوں ڈان کا ایڈیٹوریل تھا کہ امران خان it seems امران خان is singularly blessed یعنی جب ان کو زمانت ملی تو ان کی قسمت ایسی ہے کہ مطلب ان کے خلاف جو بھی کیس وہ چیزیں آتی ہیں یعنی اتنی بڑی گرفتاری ہوئی رینجرز اٹھا کے لے گئے اور آپ قسمت دیکھیں کہ جناب جا کے سبریم کورٹ سے جناب مرسیڈیز میں جا کے ان کی انٹری ہوئی اور وہاں سے نکلے اور وہ ایک رات گزاری اور اگلے دن زمانت ان کو ملی ری کسمت اچھی ہے یا مرشد تگڑا یا عوام کی دعا ہے بس آپ دیکھ لیں جب کسمت اچھی ہوتی ہے تو ہر چیز اچھی مل جاتی ہے جب بدکسمتی ہو تو جو گھر والی بھی مقالف پہ جاتے ہیں اب آپ نے توشہ خانہ کی بات کی اچھا میں نے اس معاملے پہ اس اس کو ظاہر ہے میں چونکہ کیابنٹ ڈیویزن بڑا قریب سے دیکھتا ہوں تو میں نے اس کو معاملے کو دیکھا کہ اس میں جو اس زمانے کے جو کیابنٹ سیکٹری تھے جو حال ریٹائر ہوئے ہیں احمد نواز سوکھیرہ صاحب ان کے ساتھ سلام دعا بھی ہے اور ظاہر قابل جو ہے وہ آفیسر ریٹائر ہوئے پشلی گورنٹ میں سرک کیا اور اس گورنٹ میں سرک کر کے ریٹائر ہوئے میں نے ان سے ابھی حالی میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو نیب میں ان کی پیشی تھی تو مجھے مجھے ایک ریپورٹر نے پوچھا کہ یار آپ کے دوستے سے ان سے پوچھیں وہ خیریت سے آئے تھے تو میں نے کال کی میں نے کہا سر آئیں بیٹھیں گفشپ کریں کہتا ہے نہیں میں جا رہا ہوں بس میں نئے بھائی ہوتا انہوں نے کچھ بھلایا ہوتا تو میں نے کہا سر اس میں کچھ ہے آپ کو کیا حذر آ رہا ہے اچھا میری جو امید تھی وہی تھا ان کا دیکھیں ریاض اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے اگین آرم ٹویسٹنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو رولز میں نے پچھے دنوں سٹوری بھی کی اور اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں جب میں ڈان میں تھا کہ جو نئے رولز آئے ہیں وہ تو بڑے کلیر ہیں کہ جی تین مہینے کے اندر اندر آپ نے تحفہ جب لیا آپ کو مل گیا آپ نے ڈیکلیر کرنا ہے اور جمع کروانا ہے ورنہ اس تحفے کے پانچ گناہ قیمت کے جو برابر مارکٹ ویلیو کی برابر اور ساری چیزیں اچھا اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں رولز ریلیکس تھے عمران خان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے گھڑیاں لی خانہ کعبہ والی تھی یا بیت المقدس والی تھی یا جو بھی تھی تو انہوں نے وہ لی ہاں جی تو وہ گھڑیاں انہوں نے لی وہ بیچ کے یعنی انہوں نے مثال کے طور پر توشہ خانہ کی ویلیو تھی کہ دو کروڑ روپیان انہوں نے وہاں سے بیچی اور وہاں سے لے لی اور مارکٹ میں ہٹھ کروڑ کی بیچ دی اور وہ دو کروڑ پر واپس کر کے چھے جیب میں رکھ لیے یہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا اب فائن ٹھیک ہو گیا یہ اخلاقی طور میں شاید ایک غلط بات کسی کو لگے لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں جو بڑا کہہ چاہ وہ یہ ہے کہ کیا رولز کیا کہتے ہیں اس بارے میں رولز کچھ بھی نہیں کہتے کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن موجود نہیں تھی اس زمانے میں یعنی ابھی جو رولز پاس کی ہیں کیابنٹ نے ایک ہفتہ پہلے لاسٹ ویک میں نے سٹوری کی سرکولیشن کی طرز تمری پاس ہوئی نئے رولز آ گیا بل آ گیا پاس ہو گیا اور پالیسی بھی آ گئی ساری اس سے پہلے تک کوئی کسی قسم کی بابندی نہیں ہے آپ نے چھے مہینے بعد پیسے جمع کروائے یا سال بعد پیسے جمع کروائے بس وہ ہے عمران خان نے وہ کر دیا اور وہ عمران خان نے ڈیکلیر بھی کر دیا اپنے ایسٹس جو سو الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہوتے ہیں تو آپ کو رگڑ تو سکتا ہے مورد نہیں یا میں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں وائٹ کالر کریم جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے اور اس کے دھول جو ہیں اس کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی ایک طرف کبھی اس طرف جس طرح کی سیاسی ہوا چل رہی ہوتی ہے جاوید صاحب میں آپ کے اسے سوال لینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ریا صاحب آپ نے آرم ٹویسٹنگ کا لفظ استعمال کیا ہم اب کرنٹ سیچویشن پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ شو آف پاور کر کے اپنے حق میں جو ہے وہ فیصلے لے سکتے ہیں ویسے بھی نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اس وقت بینچ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے چیف جسٹس کی قیادت میں اب دوسری سائٹ وہ خیال آ گیا ہے کہ ہم بھی شو آف پاور کریں اور ہم زبردستی جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلے لینے کی کوشش کریں تو یہ جو اب شروع ہو گیا ہے کام اس کا ان تمام کیسز پہ کیا امپیکٹ ہوگا اچھا اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کئی جوابات بنتے ہیں مثال کے طور پر ابھی جو تازہ ترین ایک گھنٹہ پہلے جو پریس ٹیلیز آئی ہے پور کمانڈر کی خصوصی میٹنگ تھی اور اس کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہیں مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں خاص طور سے جو انسٹیلیز پہ جس کو اب وہ جناحوس کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اور اسی کے علاوہ جو ریڈیو پاکستان اور فلان 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 یہ ساری چیزیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے پہچان لیا ہمیں پتہ لگ گیا ہے ہم ان کے خلاف آرمی ایکٹ جو یہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے چل بھی رہا تھا آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے اب یہ بڑی ایک بڑا سخت جو ہے ایک قسم کا یہ میسیج ہے بڑا کلیر میسیج ہے اور اس کی میرے ذہن میں دو چیزیں وجوہات سامنے آتی ہیں مطلب جو وجوہیں نظر آتی ہیں ایک یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ سے کسی کی جورت نہ ہو کہ سرکاری اداروں یا فواج کی جو تنصیبات ہیں ان کے خلاف دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے ہم ان کو ایک میسیج پہنچا دیں دوسرا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کو مزید کورنر کرنے کے لیے بڑا کلیر قسم کا ایک پلین جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو گیا اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ زمان پر تک یہ معاملہ جائے گا یعنی عمران خان اس کے نرگے میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ بات کی بات ہے لیکن فیلحال تو ظاہر ہے عمران خان کے پاس ایک جو پلس پوائنٹ ہے وہ سمہاو یہ ہوگا ہاں اگر یہ افیشل سیکرٹ ایکڈ کہتے ہیں تو اس میں شاید عمران خان کے حوالے سے ان کے ہاتھ میں کوئی چاہا ہے یا عمران خان عارف علوی کے درمیان کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں مطلب ایسی کچھ چیز ظاہر ہے ایک افیشل سیکرٹ ایک اگر آپ کی جی پر لاغو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ شاید جو ملیٹری کے افیشلز جو سینئر افیشلز ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کوئی کمانڈر جو لاہور ہیں انہوں نے شاید let it happen جو کچھ ہوا تو ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے یا اس طرح اور آفیسرز جو ہیں تو آپ اندر ایک پوچ کے اندر بھی ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے discipline کرنا چاہ رہے ہیں سب لوگوں کو اور ہم کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اندر اور باہر برداشت نہیں کریں گے ایک تو یہ چیز کلیر ہو بھی اچھا دوسرا جو ہے آپ نے کہا کہ سارا معاملہ کس طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے یہ تو آرمی کی سائٹ تھی انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ position کلیر کر دی ہے کہ عمران خان کا جو بیان آیا آرمی چیف کا حاصم جو ہے منیر کا بڑا کلیر لی انہوں نے نام لیا کہ ایک شخص ہے جو مجھے ریسٹ کر سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ سمہا ان کا یہ نکتہ اس لیے ٹھیک ہے کہ جس انداز میں اسلام آباد آئی کورٹ سے ان کو اٹھایا گیا لے جایا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہو گئی اور سارا کچھ جو ہوا وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ آئی کورٹ کی جو کسی عدالت کی پرمیسس سے اس انداز میں کسی کو اٹھایا جا رہا ہے تو انہوں نے تو اپنا میسیج کلیر کر دیا کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو جو اینا پورا حساب کتاب رکھیں گے اور دی آر نوٹ جو اینا گیونگ آپ اب آتے ہیں پولیٹیکل سائٹ پہ تو ہم نے آج دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو پوری حکومت تھی ایک وہ ہمیں وفاقی وزارہ نظر نہیں آئے ظاہر انہوں نے احتیاط بڑھتی کہ کل اگر ہم سپریم پورٹ میں کسی کیس میں پیش ہوتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہا جا گا جی آپ بھی کنٹینر پہ موجود تھے ہمارے دفتر کے باہر تو انہوں نے تو خیر ظاہرہ بڑتی لیکن ظاہرہ پیچھے سے جو میٹنگ ہوئی کل راہ شام کو شام گئے تک اس میں خوب پٹرول بھرا گیا تو فضل الرمان صاحب نے تو لینگویج استعمال کی مریم نے اس سیفہ مانگا ساری چیزیں ہمارے سامنے آگئی لیکن ایک چیز جو بندیال صاحب تھے آج پریشر میں آگئے ہم نے دیکھا سم ہاؤ انہوں نے کہا ہمیں باہر کے حالات کو بھی دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے ان حالات میں الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ اور وہ سارا تو ایک پریشر تو انہوں نے لے لیا لیکن تھوڑا سا ڈیفیوز بھی ہو گیا کہ اگر آج وہ یہ کرتے کہ اگر آج ہی شوکوز کرتے یا پرائم منسٹر کو کچھ کنٹیمٹ لکھا رہے کہ اگر وہ بھیجتے تو شاید آج وہ یہی پہ رہتے لیکن میں نے خود لوگوں کو چٹائیاں بسکرے لاتے ہوئے یہاں پہ دیکھا تو ظاہر ہے ان کا پلان تو تھا کہ یہاں پہ رہیں گے لیکن آج تھوڑا سا جو ہے سیچوئیشن ڈیفیوز ہو گئی لیکن دوسری طرف ملٹری کی سائیڈ سے جو پریس لیز آئی ہے اس سے مجھے نہیں لگ رہا کہ سیچوئیشن جو ہے ڈیفیوز ہونے کا نام لے رہی ہے فیلوت امران خان کو مزید جو ہے ہیڈ برداشت کرنی ہوگی یہ کتنی برداشت کرنی ہوگی یہ شاید ہمیں آئندہ جو ہے ایک ہفتہ دس دن میں مزید پتہ جل دے گا کیونکہ امران خان بھی کسی طور پہ بھی گیو اپ کرنے والے نظر نہیں آرے ان کی ساری کشتیاں جل چکی ہیں ان کی جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری جو ہے وہ بند ہے انہیں اسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ اور پریشانی نہیں ہے جو ہے وہ ہے بس ٹھیک ہے جو لٹ گیا وہ لٹ گیا آگے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے کوئی نہیں چھوڑ رہا تو فیلحال تو سٹینڈ آف ہے انفورشنیٹلی اور مجھے یہ بہت خطرناک جو ہے راہ پہ جاتا بہت نظر آ رہا ہے اسپیشلی لاس بات بات لمبی ہو رہی ہے لیکن باتیں بہت سے ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے جو اورسیز بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بیون ان کو ٹی وی سے بہت چیزیں اس طرح نہیں مل باتی چائنہ اور یو اے ای کے جو ہے وہ ایمبیسیڈرز نے بڑا کھلن کھل بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ خدارہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں معاملات کو بہتر بنائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آرمی کی جو پیسٹریز آئی ہے اور آج جو پی ڈی ایم نے کیا ہے تو اس کے بعد آپ کیا چائنہ اور یو اے ای ای یا دوسرے ممالک سو دیری بی وغیرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو یہ کیبلز بھیج ہوں اپنے ممالک میں وہ کیا پیغام وہ ہمیں ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بتانے کی کوہش کر رہے ہیں کہ خدا دا نام انو انسان بنو ورنس اڈے کو المنگڑ نہ آنا برحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جی 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 میں میرا اس کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ یہ جو جس پریسٹریز کا ذکر کر رہی ہیں ریاض صاحب اس میں ایک اور ایپورٹر میں دیکھنے والی نیچ کونسنسز کی بھی بات کی ہے کہ پسے چلمن بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں ان کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو چیزیں ہیں وہ ڈی اسکلیشن کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ارمی ایکٹ کی بات کی گئی ہے اس پریسٹریز ریلیز میں ٹھیک ہے سائبر ایکٹ کا بھی کہا گیا ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن زیادہ ایمپورٹنڈ مجھے جو نظر آیا ہے وہ نیشنل کونسنسز کا کہنا دوسری طرف سے اب سارے فرنڈس کھولے ہوئے ہیں دوسری طرف کیا ایمپورٹنڈ بات تھی آج سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے جانچ لیا تھا کہ آج ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ انہوں نے ماننی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے جو بہت سمارٹلی پلے کیا اگر میں یہ سمجھوں انہوں نے جس طریقے سے آگے اس کو آگے آنے والے دنوں میں دو شکار ہوئے ہیں مولانا صاحب اگر ویسے تو چاہ رہے تھے کہ کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم مجھے چھڑوا لیا جائے تو مولانا صاحب کی بھی کاویش یہی تھی کہ کوئی اندر سے انٹروین کرے اور ہمیں ہم نیمے نیمے ہو کے یہاں سے نکل جائیں اور شو انہوں نے پھر اپنا کر لیا تھا تو سپریم کورٹ کی طرح سے جو پیغام آیا وہ بھی یہی ہے کہ آپ مزاق رات کے لیے بیٹھیں اگر ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں جو جس پریسٹیز کاریا صاحب آپ بھی ذکر کر رہے ہیں تو تقریباً ملتے جلتے یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم پچھلے دنوں یہ جو سوچ رہے تھے کہ معاملات بڑی گھمبیر ہوتے جائیں گے ہاں پارلیمنٹ کی طرف سے انہوں نے اپنا کتھارسز ٹکا کے کیے انہوں نے ایک ریفرنس کی بھی بات کی ہے ریفرنس کا اویس صاحب آپ کو بھی پتا ہے گلانی صاحب آپ کو بھی پتا کہ ایسے ریفرنس آتے رہتے ہیں یہ صرف ہم میڈیا والوں کے لیے اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسرے دن یہ شہ سورکیوں کا حصہ بنتے ہیں ریفرنس پہ جو عمل درامت ہوتا ہے انہوں نے تنسیبات کرتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو مختصر الفاظ میں پوچھ لیتا ہوں جو عید صاحب سے ہمارا آخری سوال بھی آج کا یہی ہوگا اپنا ریاض صاحب وہ ایک زمانے میں جب اوباما اور ہلری کلنٹن کی ٹیم تھی تو افغانستان میں ایک ٹرم بڑی ان کی مشہور ہوئی تھی کہ جی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ کہ ایک طرف لڑائی کی بات کرتے جائیں دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے جائیں تو کیا یہ دونوں طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے جاوید صاحب بنیادی طور پر یہ پوچھ رہے ہیں اچھا اب کنسنسیز والی لائن میں نے بھی دیکھی اس میں مجھے میرا خیال ہے کہ بہت اگر میں نفسی سے کام رہو تو میں ٹونٹی مارکس دوں گا کنسنسیز والی نیت اور کنسنسیز والی آپشن پر اب اگر دیکھیں آگست میں اس حکومت میں جانا ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے بجٹ یہ دے دیں گے اگلے مہینے کی آٹھ دس تاریخ کو یا چھے تاریخ کو ابھی ڈیٹ شاید فائنل نہیں ہوئی پرائم منسٹری بھی ساتھ فائنل ہو جائے گی ڈار صاحب کی جون ہے تو جولائے بیچ میں بچتا ہے اور آگست میں یہ حکومت ترجے کی انٹرم سٹ اپ آ جائے گا لیکن فیل وقت بظاہر میری اطلاع میری انڈسٹیننگ جو ہے اور آپ باڈی لینگویج بھی دیکھ سکتے ہیں کم از کم حکومتی سطح پہ تو مجھے کسی طرح پہ وہ جو کہتے ہیں کہ بیک آف کرتا وہ کوئی نظر نہیں آرہا اور جیسے میں نے کہا کہ سو میں سے میں بیس پرسنٹ یہ امید رکھتا ہوں کہ جو کنسینسز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ سیاسی جو افہام و تفہیم ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو شاید اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے خدا کر اس سے بہتر ہو جائیں اگر اگر ایسا ہوتا تو میں یہ جو عمران خان نے دو دن پہلے جو سٹیٹمنٹ دی مطلب جب عمران گرفتار ہوئے تو میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے چلیون میں جہاں پہ گرفتاری ہوئی تھی اس کے کچھ فاصلے میں پولیس نائنز کے پاس ہم جنرلیس کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ میرا یہ سمجھنا ہے کہ شاید یہ انہوں نے اغواہ کیا کہ آپ اس بندے کو اٹھا کے اس کو بٹھا کے سمجھا کے کہ بھائی جانا آپ یہ جو ادانوں کو نام لے رہے ہیں آرمی چیف یہ سارا کو جی تھوڑا سا آپ اس کو ہولڈ کریں ہم آپ کو ایک مہینے ڈیٹ میں گورنمنٹ کو بھی کنونس کرتے ہیں ہم الیکشن کروا دیتے ہیں مہینہ ڈیٹ دو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ جو آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کو پول ڈاؤن کریں اسے اداروں کی میرے ساکھوں میں نقصان پہنچ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا جب امران آئے اور کوڑ کے اندر جو انہوں نے سارا دن گزارا رات دے جب وہ نکلے تو اس کے بعد جو ایک دو انہوں نے کیرولین جو وہ ہیں بی بی سی کی ان کو پھر اس کے علاوہ جو سکیندر کرمانیوں سے جو انہوں نے بات کی وہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو اقدم میری جو امید تھی جو بندی بھی تھی وہ اس رات ٹوٹ گئی جب انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو میرے آرس آرڈر دے سکتا ہے وہ ہے آرمی چیف اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فیصل نسیر کا انہوں نے کیسے نام لیا جو ہیں تو انجھے تو جو جو ٹیپریچر ہے وہ مجھے برف پگلتی بھی نظر نہیں آرے کوڑ ڈاؤں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہ ٹیپریچر تو ایک لیکن ظاہر ہے ہمیشہ بیک ڈور چینل اوپن ہوتے ہیں اور فوج میں بھی ظاہر ہے انسان رہتے ہیں اور ایک اقتک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز آسیم منیر صاحب کی مرضی سے نہیں اور ہی کچھ چیزیں دائیں بائیں کچھ جو ہے وہ ناکباریاں دوسری جو کمانڈرز میں ہوتے ہیں یا سینئر کمانڈرز جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی پیغامات آتے ہیں تو ہر چیز جو ہے ہنکی دوری نہیں ہے اس وقت لیکن ظاہر ہے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اور اس کے لیے جو ایک قسم کی جو سروائیول کے لیے زیادہ حیردارہ کوشش کرتا ہے تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ایمیج کو چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے تو اب ڈی اسکلیٹ ہوتی اللہ کرے ہو جائیں لیکن جیسے میں نے کہا میری امید تو اس رات کو ٹوٹ گی تھی میں بہت زیادہ ہوفول نہیں ہوں میں تو کیونکہ معیشت جو ہے ہماری آئی ایس وی آر کی پریسلیز میں بھی اس کا ذکر ہے مجھے تو اس میں کوئی وہ نظر نہیں آ رہا معیشت نے اتنا برا حال کر دی ہے کہ دو سال پہلے جو ہم جیسے میڈل گلاس اپنے آپ کو تھوڑا سا اپر میڈل سمجھنے شروع ہو گئے تھے کہ جناب ہمارے پاس گاڑی آگئی ہے معاملات بہتر ہو گئے ہیں کچھ نہ کچھ سیونگز ہو جائیں گی اب ہم میڈل سے نیچے جو ہے نا لڑکنا شروع ہو گئے ہیں اتنی سٹرگل ہے بیچارہ جو لور میڈل ہے اس بیچارے کی کیا حالت ہو دوں آپ خود سوچ لیں اور آن ورڈ جو ہے تو اس وقت تو بے انتہا جو ہے نا اکانومی کی تباہی مچی ہوئی ہے لیکن جائر ہے اس وقت ایگوز کی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ ایگوز کی لڑائی زیادہ ہیں اور دوسرے معاملات کی اصولوں کی کم لڑائی ہیں بس یہ جو آپ نے جہاں پہ بات ختم کی ہے نا کہ امید بنتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے اس پہ مجھے وہ حفیظ جالندری کا شیر یاد آیا کہ ارادے بانتا ہوں توڑتا ہوں اور وہ کچھ اس طرح کہا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے نا یہ شاید ہماری ایک پرپیچول کیفیت ہے پیجتر سال سے جس کی وجہ سے ہم مسلسل نازف موڑ سے ہی گزرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے پاتا اور آپ نے بلکل ٹھیک کا کہ اس کا جو برنٹ ہے وہ عوام کو بگتنا پڑتا ان کی حالت جو ہے وہ خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے برحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دن میں اس ساری صورت حال میں سے کیا برامد ہوتا ہے میں خود بھی کو خاص اتنی امید نہیں رکھتا کیونکہ انا اور نفرت جب آ جاتی ہے نا تو باقی ساری جو ریشنیلٹی ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے بارال ان تمام چیزوں پر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفت گوائندہ بھی آپ تک پہنچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے بھی آگاہ کیا کریں میرے تینوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ